وہ سیوہ دار وہ جو ٹکے رہتے ہیں وہ سیوہ دار وہ جو دوسروں سے بطمیجی سے بات نہیں کرتے ہیں پاپا یہ دوسری بات تھوڑا ٹھیک نہیں ہے ہالیلوئیہ سیوہ دار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے اس کو کچھ بھی کہیں سہہ لیتا ہے بیبل میں لکھا پریم ساری باتیں سہہ لیتا ہے اگر آپ بڑا پروفیٹ بڑا پاسٹر بڑی انوینٹنگ چاہتے ہیں بڑا بزنس مین بننا چاہتے ہیں اگر آپ کے اندر سہن شکتی نہیں ہے تو آپ کبھی نہیں بن سکتے آپ کے اندر اگر پریم نہیں ہے تو آپ ایک بڑا بزنس مین کبھی نہیں بن سکتے مسیح میں آ جاؤں پندرہ سال ہو جائیں آپ گرب سے بتاتے ہیں میں مسیح میں پندرہ سال سے ہوں میں نے پانچ بار بیبل پڑھ کر چھوڑ دیئے لیکن پھر بھی آپ گریب رہیں گے بہت سارے لوگ لیکن وہ لوگ دھنی ہوتے ہیں جو لوگ بیبل پڑھنے کے بعد کچھ سیکھ جاتے ہیں لوگوں کو آگے نہیں بلایاں لوگ وہیں رہے ہیں لوگ اپنے ستان پر رہو وہیں سٹوپ وہیں ہو جاؤں بلنٹیر جو بھی وائٹ کپڑے پہنے ہیں وہ آ جاؤں اور چیز ہمیں پر مشور کا آتما اپنے لوگوں کو آشیز دیتا ہے جب آپ لوگ سیکھتے ہیں بیبل بولتی ہے کہ پریم ساری باتیں سہ لیتا ہے اپنے پڑھوسی گو بنوں کے آج سے تیرا نام پریم ہے ڈیلی میں آپ کا نام پریم رکھ کر بھیجتا ہوں لیکن اگلے سنڈے پھر مجھے کرود ملتا ہے ہالیلوئیہ آپ کا نام پریم ہے کیا آپ ایک دوسری کی طرف دیکھ سکتے ہیں بلنٹیر نہیں کھالی ہر وشواسی مسیت کا نام پریم ہے دیکھو ایک دوسری کی طرف بولو پریم آپ کا نام کیا ہے پریم پریم کی ڈیفینیشن کیا ہے پریم کی ڈیفینیشن ہے دھیرج رکھنے والا پانی کے ٹونٹی پر دھیرج رکھنے والا باتروم جانے کے لیے دھیرج رکھنے والا لنگر میں کھانا کھانے والا دھیرج رکھنے والا دھیرج بنت کہہ رہا کہ وہ سورگ وہ جائیں گے جو دھیرج بنت ہوں گے پریم کرا جھنجلاتا نہیں ہے پریم ڈا نہیں کرتا جھگڑا نہیں کرتا بیوے میں لکھا پریم ڈا نہیں کرتا پریم ڈا نہیں کرتا پریم برا نہیں مانتا پریم جھگڑا نہیں کرتا پریم ساری باتوں کو سہ لیتا ہے وہ آپ ہیں اگر آپ مسیت میں ہیں اور آپ پریم کرتے ہیں خدا سے تو خدا آپ سے ایک بات چاہتا ہے کہتا ہے کہ پھر پریم کہا رہا تیرا تیرا پریم کہا ہے اپنے پڑوسی سے پوچھو تیرا پریم کہا ہے آپ کے اندر کے گھن کہا ہے آپ کے اندر کے گھن کہا ہے ہر برانچ جو مجھے سن رہی ہے جو لوگ لائف دیکھ رہے ہیں آپ کے کہنے سے پرمشور آپ کو سورگ نہیں لے کر جائے گا وہ آپ کے فلوں سے لے کر جائے گا یاد رکھنا یہ بات کہ آپ کہیں گے کہ سیوہ دار ہوں میں پرمشور ٹھیک ہے لسٹ میں نام ڈال دے گا یا آپ کہیں گے کہ میں مسیح میں ہوں آپ کا نام ڈال دے گا لیکن وہ مرجی اپنی کرے گا ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ کہ جیسی مرجی میری سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسی پرتھو پر بھی ہو اگر آج آپ نے وعدہ کیا پرمشور سے تو میں آج آپ کو وہ دلاؤں گا جو آپ کے ماں باپ نے بھی نہیں دلایا آپ کو جو کسی نے نہیں دلایا ہوگا آپ کو جیسی مرجی خدا کی ہوگی ویسا نہیں ہوگا آج جیسی مرجی آپ کی ہوگی ویسی خدا آپ کی مرجی پوری کرے گا آج آج سکھ آپ جو خدا کہتا ہے وہ کرتی آئے کرتی آئے گا نہیں جو پاسٹر کہتا ہے وہ کرتی آئے کرتی آئے گا نہیں آج وشواسیوں اور ورنٹیوں سے بات چید ہو رہی ہے آج پرمشور کا آتما مجھے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے جیسا آج آپ کہیں گے ویسا کروں گا میں آمین آلیلوئیہ آلیلوئیہ یہ بائیبل بولتی ہے کروانے والا چاہیے پرمشور کرنے کے لئے تیار ہے پرمشور نے یہ دیفنیشن ان لوگوں کے لئے دی جو اس کا کہنا نہیں مانتے تھے کہتے ہیں ان سے گسے میں بات کر رہا ہے رجیسی میری برجی سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے دھرتی پر بھی ہو تب میں تمہارا کہاں مانوں گا لیکن جو پرمشور کا کہنا مانتے ہیں ان سے پرمشور بات کرتا اور کہتا ہے کہتا ہے جیسا تُو کہے گا سبیدار آج ویسا ہوگا آمین آلیلوئیہ سمجھ میں آیا گے نہیں جیسا ہے آپ کے اندر چل رہا ہے آپ کے اندر کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن پرمشور اس کے اندر آشی دینا چاہتا ہے جو فل لے کر آنے والا ہوگا جو مجھے برانچ میں سن رہے ہیں اور جو یہاں پر کھڑے ہیں دھیان سے سننا ہولی سپریٹ بات کر رہا ہے آپ سے کوئی انسان نہیں ہے یہاں پر پویتر آتما آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں بہت سارے لوگ چنتہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا گھر میں تیل نہیں ہے پیسہ نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے باہر جانے کے لیے شرم کی بات ہے ان لوگوں کے لیے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں پرمشور وہ تک کہتا ہے ان لوگوں کے گھر میں زیادہ کلیش رہتے ہیں جو کبھی کسی کو گواہی نہیں دیتے اپنی منسٹری کی جو سو سمچار نہیں سناتے جو دو لوگوں کو لانے کا فیصلہ نہیں کرتے کبھی کہ میں دو لوگوں نئے لوگوں کو سو سمچار سناوں گا اور دو نئے لوگوں کو اپنے ساتھ لاؤں گا پاپا میں نا کلی آنیا پاپا میں نا انہی دوروں کلی آنیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ورڈ چینج ہونے چاہیے پاپا میں کلی نہیں آنیا میں پورے پنٹ نو ناڑ لے کے آنیا سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں کوشش کرنے آپ کو آپ کی کوشش میں پرمیشور ہے میرے اوپر گفٹ ہے اگر میرے ساتھ پندرہ منٹ ایک آدمی بیٹھ جائے شراب بھی شراب چھوڑ دیتا ہے پندرہ منٹ میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے پرمیشور میرے اندر سے بولو ہاللیلویہ پندرہ منٹ پندرہ منٹ میں سچویشن چینج سارے بولا ہاللیلویہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ بولا کہہ رہا کہ پاپا میری جمین بھیک نہیں رہی میں نے کہا تو پندرہ منٹ میرے پاس بیٹھ جا اور اپنی جمین مجھے دے جا بھاگ گیا بھائی صاحب بھاگ گیا اس نے کہا یار یہ کیسا بادری ہے پھر اس کے دماغ میں آیا چل پندرہ منٹ بیٹھ ہی جاتے ہیں جب ڈیڑھ مینہ ہو گیا کہ ہی جمین کا نئی سودھا بنا آیا میرے پاس اور کہنے لگا چلو دشوانس لے لینا میں نے کہا جمین مجھے دے جا پھر بھاگ گیا دیڑھ مینے بعد پھر آیا بولا جی اب تو آپ ہی لیلو سنو تین مینے دھکے کھائے پندرہ منٹ میرے ساتھ بیٹھا پندرہ منٹ بعد فون آ گیا آپ کی جمین کا ڈیڑھ کروڑ ریٹ لگ گیا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ پچاس لگ کی جمین ڈیڑھ کروڑ میں پندرہ منٹ یہاں کھڑے رہو گے ڈیڑھ کروڑ کے فون آئیں گے آمین بلیو کرنے بلیو بلیو ہر بات میں یہ ش RAMSAY آپ کو drt پر آشی دے رکھی ہے آمین آپ آشیشیت ہیں آپ آشیش کے لئے بلائے گئے ہیں آپ بیمار نہیں ہیں کٹا مار دو کٹا مار دو آپ کرجے میں نہیں ہیں ہلو ہوں گے لیاں چلنی چاہیے نہیں تو میری کینچی چلے گی تمہارے بالوں پر آج کرجے میں نہیں ہیں بیماری میں نہیں ہیں ہم پاگل نہیں ہیں ہالیلویہ ہم گریب نہیں ہیں ہمارے بچے آشیشیت ہیں ہم بلیسڈ ہیں ہم بہت دھنی ہیں بچہ ہو گیا ہے شادی ہو گئے چنتہ اڑ گئے بال بہنی ہیں اس کے بال اڑ گئے ہیں وہ دیکھو بشواس کرنا آپ کو ہالیلویہ باتیں پرمیشور کی اور سے پوری جب ہوتی ہیں میرائی کل جب دیکھتے ہم جب ہم اندر سے بشواس کرتے ہیں ہالیلویہ اگر آپ اس کے گھر میں کلیش زیادہ ملے گا کبھی نوٹ کر لینا بائیبل کے اندر یا اپنی ڈائری میں لکھ لینا جو کبھی کسی کو سوسما چار نہیں سناتا گواہی نہیں دیتا جو کوشش نہیں کرتا دو لوگوں کو چچلانے کے لیے اگر آپ کوشش کرتے ہیں آپ سوسما چار سناتے ہیں گیت گاتے ہیں آپ کوشش کرو آپ لکھ لینا اپنی ڈائری میں ڈال کر دیکھنا آپ نے بیج بویا کتنا فرق پڑا یا نہیں پڑا جس دن سوسما چار سوئے لگو گے چرچ میں بچن سننے کے بعد کیا آپ خدا کی تاریف کرتے ہو باہر نکلتے ہو نہیں نکلتے گلتی یہ یہ چرچ سے دعوت ہمیشہ بچن سننے کے بعد کہہ کہ مندر جانے کے بعد تاریف کرتا وہ آتا اور تاریف کرتا وہ باہر جاتا سمجھ رہے اپنے جیون کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ پرمیشور آپ کو وہ دے وہ بناے جو کسی نے نہیں بنائیا آپ کو جو آپ کے کھابوں میں بھی نہیں ہے سوچوں میں بھی نہیں ہے وہ بنو گیا پرمیشور اپنا plan چینج کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے پرمیشور کا mind گھوم جاتا ہے ان لوگوں کے لیے آپ کے ماں باپ کا mind گھومتا ہے یا نہیں گھومتا مجھے نہیں بتا آپ کا ماں باپ کا مائنڈ جب گھومتا ہے جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا مائنڈ گھومتا ہے جب آپ گسے میں ہوتے ہیں تو آپ اس کا مائنڈ گھومتا ہے کہتے ہیں میں انہوں نے کچھ نہیں دے وانگا رب دبی مائنڈ مانات وڈے ہاتھ بھی چاہ گا حالیلویہ پرمیشور کا مائنڈ چین کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے سب برانچیں اپنے ستان پر کھڑی ہو جائیں اور اسی سمیں پرمیشور کا آتما آپ کی زندگیوں میں وہ کام کرے جو آج تک نہیں ہوا اب ہوگا ایشو مسیح کے نام میں پلیسنگ آئے گی ایشو مسیح کے نام میں جو چرچ میں سیوہ دار ہے جو لگاتار چرچ میں آتا ہے اگر کوئی جن ایسا ہے اس کے پاس لڑکی ہیں اور شادی نہیں ہو رہی اس کے پاس خرچہ نہیں اٹھ رہا تو پروفیٹ بجندر میسٹری اس کی مدد کرے گی ایشو مسیح کے نام میں حالیلویہ حالیلویہ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ اپنا دان آپ کا دان سنو پرمیشور کو پسند ہے سنو ایک لڑکا مجھے ملا اور وہ کہنے لگا میری ماں بہت بیمار ہے پاپا جی میں آپ کے یہاں پر سیوہ کرتا ہوں مجھے کئی بار نہیں بتا رہتا میں نے کہا کون کسی کو بتا رہا تھا پھر دیکھا یہ تو بہت نزدیک کی سیوہ دار ہے یہ درہ گوپی گائیں کہہ رہا میری ماں بیمار ہے اس کی ماں کو جواب دے دیا سکرین پر فوٹو دکھانا لائے سب لوگ دعا کریں گے اس کے لئے حالیلویہ اس کی ماں کے لئے لیکن اس کے پاس کہہ رہا میری پاس ہوسپیٹل میں اپنی ماں کو لے جانے کے لئے چینج کرنے کے لئے پیسے بھی نہیں ہے میں نے کہا آج اوم بیر دے گا اوم بیر دیں اس کو پیسے دیں یہ مینسٹری کی اور سے دیتا ہوں میں اس کو جو آج بیج دیا گیا ہے جو تیرے لوگوں نے دیا اور میں نے ان کو دیا پرمشور فالونت کریشو مسیح کے نام میں جاؤں بیٹے اور آمین بولو آمین آمین اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور وشواس کرو کہ یہ چرچ آپ کے لئے آشیش کی لئے رکھا ہے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ ایک ٹائم لینے کا ہوتا ہے ایک ٹائم دینے کا ہوتا ہے لے لیا بہت دینے کا بھی ہے ہمارا ٹائم ہالیلوئیہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں wait upon god دھیرج رکھو پرمشور سب کے ساتھ مدد کرے گا پرمشور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور وشواس کرنا ہے آج ایک وعدہ کرنا ہے پرمشور کو اگر آپ کے گھر میں کلیش ہے تو وہ کلیش کب تک نہیں جائے گا جب تک آپ سو سما چار نہیں سنائیں گے دو لوگوں کو گوائیاں نہیں دیں گے آپ چرچ لانے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک کلیش ختم نہیں ہوتا اس لئے یشو مسیح نے کہا کہ فل لانے والے بنو فل پرمشور جن کے اندر فل دیکھتا ہے سو سما چار سناتے ہیں آتمی کو کر پرمشور ان لوگوں کو بولتا ہے جا میں تمہیں شانتی دیتا ہوں آپ کو پتا ہے شانتی جس کے پاس ہے وہ جیادہ بزنس کر سکتا ہے اگر آپ کے گندر شانتی نہیں ہے تو آپ دکان پر نہیں بیٹھیں گے جیادہ دیر چرچ میں نہیں بیٹھیں گے جیادہ دیر آپ کا من باہر جانے کا کرے گا اس لئے بہت سارے لوگوں کے اندر خود کلیش ہے لیکن آج پرمشور آپ کو شانتی دینے کے لیے آیا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور میرے اسی سمیں پروفیٹک ورڈز کو سنو جو پویٹر آتما آپ سے باتیں کر رہا ہے جو سمیں آن لائن برانچے جڑی ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور سی سمیں پروفیٹک ورڈز کا آتما آپ کی زندگیوں میں کام کرے بویٹر آتما نے مجھے کہ کہ مارچ کے مہینے میں آپ جگہ جگہ پر آپ سنیں گے کہ بہت ساری پرابلم ساری ہیں جگہ جگہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں پرابلم سن رہے ہیں گلی محلے میں کلیش سن رہے ہیں لیکن پروفیٹک ورڈز کا آتما تم لوگوں کے بیچ میں شانتی دے رہے ہیں میں پر سو رہا تھا تو مجھے ایک ڈریم آیا اور اس میں مجھے دکھائی دیا کہ کچھ لوگ پنجاب کے سی ام کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں الگ لگ جگہ پر یہ نہیں کہ کسان لوگ کر رہے ہیں وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ پروپلم آگئی کہ اجریبان پر دوبارہ سے مارچ کے مینے میں سی ام پر اور لیکن پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ ہر ویکتی کے لیے اونچے پد والوں کے لیے دعائیں کریں پرمیشور سب کو آشی دیں سرکشہ دیں اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ راشپتی شاسن لگا دو پنجاب میں کرائیم بڑھ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ پولیس دلی گورنمنٹ کے انڈر میں چلی جائے سن رہے ہو پنجاب جو بھی ہوتا ہے بھارت سرکات آلگ آلگ راجے کے انڈر ایسی ایسی ڈیمانڈیاں لیں کرائیم بڑھ جائے گا کنٹرول نہیں ہوگا لیکن پرمیشور کا آتما اپنے لوگوں کی دعاوں کو سنتا ہے سنتا ہے کہ نہیں آپ کی پراتھنا میں طاقت ہونے چاہیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پرمیشور ہم اس سمیں پہتر آتما اپنے راجے کے لیے اپنے دیش کے لیے شہر کے لیے گاؤں کے لیے جو اس سمیں پہتر آتما جگہ جگہ سے پرمیشور دیکھ رہے ہیں جو برانچوں میں بیٹھے ہیں پرمیشور فورا میں بھی پہتر آتما جگہ جگہ میرے پیتا پرمیشور جہاں جہاں بھی پہتر آتما جی آج کیمرہ گھوم رہے پہتر آتما جی چل رہا ہے اسی سمیں پرمیشور میں ان کے اور ہاتھ کر کے نیا سروا دیتا ہوں شمسی کے نام میں کہ اسی سمیں پہتر آتما برکتیں آتی رہے ہیں شمسی کے نام میں تیری شانتی ان کے اوپر آتی رہے ہیں شمسی کے نام میں تیرے دیا والا ہاتھ ان کے اوپر آ جائے پہتر آتما جی آج ان کے بچوں میں پرمیشور شانتی آئے ان کے کھرانے پر پرمیشور برکتیں 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 دیا 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 شانتی دیا 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 انگرہ پر انگرہ انگرہ پر انگرہ ہوتا رہے شمسید کے نام میں یسو تیرے کاری میں مسا یسو تیرے کاری میں مسا ہالیلویہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور چیز میں وشباس کرو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو ایک ہوا آئے گی اور آپ کیوں رائے گی آپ کا دکھ ختم ہو جائے گا آپ کی سمسیاں ختم ہو جائیں گے آپ کی پروبلم ختم ہو جائے گی پویتر آتما نے مجھے کہا کوئی بیان ہے اپنے گھر میں بیٹھئے آن لائن اور نیچے فرش پر بیٹھے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں بری بر بیٹھے بے پرمیشور کا آتما آپ سے کہہ رہا ہے کہ جو چندہ بچے کی نوکری کی پرائیویٹ جوب کچھ بھی آپ ٹرائی کر رہے ہیں عمر نکل گئی ہے اپنے بیٹے کے لئے ٹینشن کر رہے ہیں پرمیشور کے آتما نے مجھے کہا جن کی عمر نکل گئی ہے جیسے جی آر ایس ایم پی این کے ایل آپ جوب نہیں ایک بڑا بزنس کریں گے شمسی کے نام گوڑ نیوز کو دیکھیں گے شمسی کے نام پویتر آتما کی اور سے ہوگا پرمیشور کام کرے گا جو ماں چندہ کر رہی ہے اپنے بچوں کے اپنے پریبار کی کہ کیریئر نہیں بن رہا اے این آر ایس ٹی ٹی وی ایم پی جی کے گوڑ نیوز گورنمنٹ چھوپ کی آمین بلیسنگ ملنے والی یہ شمسی کے نام یسو تیرے کھلی میں مسا یسو تیرے کھلی میں مسا دے دے بسا دے 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 د موسیقی 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 کرجہ جائے گا بہر ابھی شیخ آئے گا بیماریاں بہر جائیں گی کرجہ بہر جائیں گے سمسیں بہر جائیں گی چنتائیں بہر جائیں گی آج ابھی شیخ آنے پایا آج یہ پویتراتمہ کا بھی شیخ ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور اس میں پویتراتمہ سے کہا آج پرمشور میں ترے انگرہ کو مانگتا ہوں آج پویتراتمہ جیتنے لوگ اس میں پرمشور یہاں پر کھڑے ہیں آج پویتراتمہ جی انہوں نے سیکھا پرمشور جو فل آنے والے ہو جائیں ایسے لوگوں کے گھر سے کلیش ختم ہو جائے پرمشور جائیں گی پویتراتمہ جی آج کہ جو سو سمچار سنانے والے ہیں جو اکلے نہیں کسی کو ساتھ لانے والے ہیں چرچ میں میرے پتہ پرمشور ان کے کام ڈبل ہو جائیں ڈبل ہو جائیں ڈبل ہو جائیں ڈبل ہو جائیں منٹیپلائی ہو جائیں تو خدا تُنہیں جیب جنتموں کو آشیش دی ملٹیپلائی کیا اور کہا بڑھتے چلے جاؤ سمودر میں بڑھتے چلے گئے دھرتی پر بڑھتے چلے گئے انسان بڑھتے چلے گئے آج پرمیشر میں نے آشیش دواد دیتا ہوں شمسی کے نام میں کہ خدا نے ہمیں آشیش دی ہے بڑھتے چلے جاؤ بڑھتے چلے جاؤ اپنے موں سے ایک دوسری کی طرف دیکھتے ہوئے کہو آج بڑھتے چلے جاؤ بڑھتے چلے جاؤ آج سے بڑھتے چلے جاؤ خدا نے تجھے آشیش دی ہے بڑھتے چلے جاؤ یہ شمسی کے نام میں بلو آمین بہت سارے لوگ سپٹیمبر سے پہلے اپنا گھر بنائیں گے شمسی کے نام میں آپ خوش نصیب ہیں وہ لوگ گھر بنائیں گے بلو آمین جو اور سے تعریف کر پہنے اچھلو ناچو گاؤ شوش سونگو بڑھتے ہیں ہوتے چلے جاؤ سب لوگ بیٹھ جائیں گے سب لوگ اپنے ستان پر بیٹھ جائیں بلو تو پیچھو گئے بیٹھ جاؤ بجب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ خدا کی نظات کے کام دیکھو خدا کی نظات کے کام دیکھو خدا کی نظات کے کام دیکھو یہ ہوا یری کے کام دیکھو جن بچوں نے آپ کے بیچ میں ٹیم آرہی ہے بیج نہیں بھویا ہے آپ کے پاس ٹیم آرہی آپ اپنا بیج بھو سکتے ہیں خدا آپ کو آشیز دے ولنٹیر جائیں پلیز کیبن میں بچے جو رہ گئے ہیں آپ بیج لے کر آئیں خدا آشیز دے اور وشواس کریں آج جیسا پرمیشر کے ڈاس نے بولا کی ایک بہنے کا سمیں کاٹنے کا سمیں وشواس کے ساتھ ایک اچھا بیج بھوئیں پرمیشر سے کی خدا جو میں نے بھویا ہے میں بڑھ کے کاٹنے پاؤں اسیو مسیح کے نام میں جو آمین بول رہے ہیں وہ ریڈی آشیش کو لینے کے لیے اور ایک چھوٹا سا کورس گائیں گے ٹیم بیچ میں جائیں ولنٹیر جائیں پلیز تیرے دم پہ ہے ساری دنیا کس ہم گواہیوں میں جائیں گے ہم گواہیاں لیں گے تیری دم پہ ہے آئیے ہم گواہیاں سنیں گے اور خدا کے نام کی مئیمہ کریں گے کتنے لوگ گواہیاں سننے کے لیے تیار ہیں زوردار تاڑیاں بجائیں گے خدا کے نام کی مئیمہ کریں گے اور ڈسپلن میں بیٹھنا سکھیں ولنٹیر سلیمان کے ولنٹیر ڈسپلن میں آپ کو دیکھ کر لو کہیں کہ یہ ولنٹیر ہے ہلیلویہ یہ گواہی لیں گے جلدی سے خدا کے نام کی مئیمہ کریں گے گواہی لیں گے گواہی لیں گے گواہی گواہی لیں گے اللہ لیلویہ تیرے دم پہ ہے ساری دنیا تیرے دم پہ ہے ساری خوشیاں تیرے دم پہ ہے ساری دنیا تیرے دم پہ ہے ساری دنیا ہلیلویہ پاسٹر جی ان سب کی بہت بڑی گواہی ہے پروپر جی پروپیسی کرے تھے کہ جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے ان کے رشتے ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور انہوں نے پروپیسی کرے کو رسیب کیا آج جب بتا رہے ہیں جن میری پیسی کے ساتھ بلیس ہو چکے مچھا لگ گئی آنے 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 ہم سب چیز سے بلس ہو گئے ہیں رشتے ہو چکے ہیں زوردار تاڑیا بجائیں گے خدا کے نام کی مائمہ کریں گے خدا بن کے لوگوں تالیا بجائے خدا بن کے لوگوں تالیا بجائے خدا رکھا گے خدا رکھا گے اوچھے سر سے کہا خدا بن کے لوگوں تالیا بجائے خدا بن کے لوگوں کہیں گے خدا بن کے لوگوں آپ کی گواہی میں بتار ہے کہ یہ آرہ ساال سے پائس کی پرولم تھی انہوں نے بہت حیال کیا کوشم ہی آیا انہوں نے سپیچل تیڑ کو باہ کر لے ہینڈ کرویا نوٹی کووڈ آئیل کے استعمال کیا بتار ہے آرہ سال کی پائس کی پرولم سے آج آدھ ہو چکے ہیں جلدی سے گواہی دیں گے جلدی جلدی کتے لوگ خوش ہیں آپ کے سامنے گواہی ہے کی پائلز کی پروبلم تھی پروفیٹک ورڈ کو ریسیو کیا انوینٹنگ وارٹر آئل کا استعمال کیا اور بلکل چنگی ہو چکی ہے زور دار تاڑیا بجائیں گے خدا کے نام کی میں جس کو شو لوں گا پبیتر کر دوں گا میں جس کو شو لوں گا پبیتر کر دوں گا اگلی گواہی کی اور جائیں گے جلدی سے اللہ یا باستر کی ان سب کی بہت بڑی گواہی ہے یہ اپنی گواہی میں بتا رہے ہیں کہ پروفیٹک ورڈ کی پروفیٹسی کر رہے تھے کہ آپ گھر کی نئی نئی چیزوں کے ساتھ بلیس ہونے کے لئے جا رہے ہیں انہوں نے پروفیٹک ورڈ کو ریسیو کیا یہ بتا رہے ہیں کوئی گھر کے نئی فر ریچر کے ساتھ کوئی ایلیڈی کے ساتھ اور کوئی لیپٹاپ کے ساتھ اور کوئی نیو بائک کے ساتھ بلیس ہو چکے ہیں خدا بند کے لوگو تالیاں بچاؤ خدا بند کے لوگو تالیاں بچاؤ خدا رکھا کے خدا رکھا کے خدا بند کے لوگو تالیاں بچاؤ خدا بند کے لوگو تالیاں بچاؤ گواہی دیں گے جلدی سے جلدی جلدی گواہی دیں گے بیٹے اپنی گواہی شیئر کرو جلدی سے گلی جلی جلدی اور دیون بیڈوں کی ساتھ بلیس ہو چکے ہیں واؤو تین تین چیزیں ہیں نیکس اگلی بردر کی بڑا اپکا جانا پہندا بڑا اپکا جانا پہندا بڑا اپکا دو آپ کی گواہی بتائیں آپ کی گواہی کیا ہے بریکل منی ہوئی ہے بتا رہے تھے مجھے جانے آنے میں دکھت ہوتی تھی لیکن جب پرمیشر کے داس نے پروفیٹک ورڈ کہے کہ آپ کو الگ لگ چیزیں پرمیشر دینے کے لئے جا رہے ہے کوئی گاڑی کے ساتھ کوئی لیپٹوپ کے ساتھ کوئی ایسی کے ساتھ اور کوئی میررائی کلمانی کے ساتھ بریش ہو چکا ہے بہت سے بڑا wosi دکاو لڑا 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 رڈا جہا تین majority بہت بڑا یہ سالہ سال سے ça پریشان تھے اور یہ آزاد ہونا جاتے تھے پر آزاد نہیں ہو پایا تھے جیسے یہ تارکور چورچ میں آئے انہیں پروفیٹک وارٹ کو ریسیو کیا آج یہ بتا رہے ایویل سپریٹ کی پروبلم سے آزاد ہو چکے میں جس کو شولوں گا پبیتر کر دوں گا میں جس کو شولوں گا پبیتر کر دوں گا یہ آپ کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے سب کو ایویل سپریٹ کی پروبلم تھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جب چرچ میں آئے پروفیٹک وارٹ کو ریسیو کیا سب نے پویشنے وارٹ کو ریسیو کیا سسسرز ہیں بردر ہیں خدا نے چنگا کیا بلکل آزاد ہو چکے زوردار تاڑیا بجائیں گے یہ شمسی کے نامے میں جس کو شولوں گا پبیتر کر دوں گا ہلیلویہ ہلیلویہ ملیہ پاسٹا جی ان کی بہت بڑی گواہی ہے ان کو کھانا پینے نہیں لگتا تھا اور انہوں نے آئیل انوانٹیک آئل وارٹ کو یوز کیا پرپیشن کو ریسیو کیا آج جب بتا رہے ہیں یہ بلکل کھانے پینے لگ گئے ہیں میں جس کو شولوں گا پبیتر کر دوں گا جس کو شولوں گا پبیتر کر دوں گا بردر کی گواہی لیں گے جلدی گواہی دیں گے یہ پبیتر ہے ہمارے روبی پتنی جی ہے ان کو دو تین سال سے پیٹے میں گانٹے بتا رہے ہیں اور دانا نہیں پچھتا تھا بہت پریسان تھے یہاں اس کے بعد میں کنوں نے ہمیں یہاں آنے کا سلا دیا ہم آگے اتبار یہاں لے کر کے اپنے پتنی کو آئے یہاں سے جانے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلائے تو مطلب کی وہ پچھنا شروع ہو گیا اب یہ کھانے پینے لگی ہیں آپ نے پروفٹک ورڈ ریسیو کیے تو اب یہ چنگی ہیں تو آپ کے سامنے بردر گواہی دے رہے ہیں میں پاپا جی سے بنتی کرتا ہوں کہ اس کے لیے گانٹے ابھی کیا بولا پرمیشر کے داس نے جب آپ انہائنٹنگ جگہ پہ آئے ہیں تو آج پرمیشر کا کام آپ دیکھیں گے لیکن کھانا نہیں کھا پا رہی تھی جو پیٹ میں گاٹے تھی اس کی وجہ سے باڈی کافی ویک ہو گئی تھی لیکن جب پروفٹک ورڈ کو ریسیو کیا آپ سے سر کھانا بھی کھا رہی ہیں اور بھوک بھی لگ رہی ہیں اور چنگی بھی ہو چکی ہیں زوردار تاڑیا بجائیں گے پرمیشر کے نام کی مہی ماں کریں گے تعلیوں کے ساتھ پویٹ میں گھر کریں گا میں جسی کو شو لوں گا پویٹ میں گھر کریں گا یس اگلی گواہی اللہ یا پارسو ان سبھی کی بہت بڑی گواہی ہے جس سبھی بتا رہے ہیں گھر لینے جاتے تھے لیکن لینی پارے سے جیسی تاجپور چچ میں ہے پر فیرسی کو ارسیو کیا ہے یہ گھر کے سال بلے سو چکے ہیں گداون کے لوگو تالیا بجاؤ گداون کے لوگو تالیا بجاؤ گواہی لیں گے سیسٹر کی جندی سے پپا جی گواہی دیں گے پپا جی نے بولا تھا تیچھلے سنڈے آپ کا پلات ملے گا آرنام والوں کو بول دیتے بلیس ہو گئی بردر کی گواہی ساتھ میں ہے جی مسید جی پپا جی نے یہ ناہ دے بولیا ہے پھر اندرے مکان بند نہیں بڑی خلی جگہ لے گے تیہاں مکان بند چکا آپ کے سامنے گواہی ہے پرمیشر کے داس نے کہا آرنام والوں کو پچھلے سنڈے سسر چرچ میں آئی پروفیٹک ورڈ کو ریسیو کیا بردر نے بھی بتایا کہ چوڑے پلات کے ساتھ بڑے پلات کے ساتھ خدا بلیس کرنے کے لیے جا رہا ہے بردر نے ریسیو کیا پروفیٹک ورڈ کو سسر نے بھی ریسیو کیا پروفیٹک ورڈ کو آج اب کوئی اپنے پلات کے ساتھ کوئی گھر کے ساتھ بلیس ہو چکا ہے زوردار تاڑیا بجائیں گے خدا کے نام کی مہمہ کریں گے دو نچنا کمال گھوے گا دو نچنا کمال ہوگا جدو یہ سودا جلال گھوے گا 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 Thank you Jesus اگر اور بھی آل لائن چرچ میں یا خدا کی حضوری میں خدا کے بیٹے بیٹیاں معذود ہیں آج آپ بھی ویشواس کریں خدا کے داؤس جب بولیں گے آپ کو ریسیو کرنا ہے یس میرے لئے ہونے والا آل لائن شو مسید کے نام میں گواہی ہالیلویا پاسٹر جی ان سب کی بہت بڑی گواہی ہے بتا رہے پروپرہ جی پروپیسی کر رہے تھے کہ سب کے گھروں میں مریکل منی ہونے کے لیے یا رہا ہے انہوں پروپیٹی ورکر سید کیا بتا رہے کوئی نئی چیزوں کے ساتھ اور کوئی پچاس ہزار کے مریکل منی کے ساتھ بلیک سو چکے دو نچنا کمال گھوے گا اوہ جدو یہ سوٹا جلال گھوے گا جدو یہ سوٹا جلال گھوے گا جدو یہ سوٹا جلال گھوے گا خدا آپ کو بتانے والا ہے کتنی لمبی کتنی بڑی گواہی کے ساتھ آپ بلیس ہونے والے ہو اگر ویشواس کرتے تو زوردار تاڑیا بجاؤ بولا خدا تیرا پریم میرے اندر آئے تیری سامت میرے اندر آئے تیرا بل میرے اندر آئے اور تیری سامت کو پاکر میں بلوند ہو جاؤں اور تیری پویدر آتما کی سامت کو پاکر گیان سے بھر جاؤں یشو مسیح کے نام میں اگر آپ تیار ہیں اس گیان سے بھرنے کے لئے تو خدا بھی آپ کو آشیز دینے کے لئے تیار ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا فون اٹھائیں ایک بار پھر سے اپنا فون اٹھائیں آج کی میٹنگ کو آج کے لائف کو ایک بار پھر سے ہم لوگوں تک پہنچائیں گے کیونکہ بڑا سمدر میں چھپا ہوا دھن واکاش میں چھپا ہوا دھن خدا آپ کو ڈیلیور کرنے والا ہے آج شو مسیح کے نام میں جتنے آج وچن کو بانٹیں گے جتنے ایک وچن کے ساتھ آج کی میٹنگ کو شیئر کریں گے کہ خدا تجھے گیان دینے والا ہے خدا تجھے سامر دینے والا ہے خدا تجھے بلوان کرنے والا ہے خدا تجھے اکاپ کی نائی اڑانے والا ہے خدا تیرے شوک کو انند میں بدلنے والا ہے خدا تیرے گھر میں شانتی کو دینے والا ہے آپ جانتے ہیں آپ کے پڑوسی کے جیون میں کیا پرابلم ہے وہی لکھ کر بیجنا آپ یہاں گواہی دیں گے آپ نے شیئر کیا آپ نے وچن ڈالا خدا نے آپ کے جیون میں گواہی کو دیا اسیو مسیح کے نام میں جس کا آمین بڑا اس کی آشیش بھی بڑی کتنے لوگ لائک کرنے کے لئے تیار ہیں کتنے وچن کو بانٹنے کے لئے تیار ہیں تو یہاں ابھی شیفاؤں کو بانٹنے کے لئے آج آپ کے گھر میں آنے والا یہیو مسیح کے نام میں کیونکہ یہاں گئیر کو وشواس تھا کہ میں یہیو کے پاس جاؤں گا اور یہیو میری بیٹی کو زندہ کرے گا آج آپ میں کتنے لوگوں کو وشواس ہے کہ میں یہیو کے پاس آیا ہوں اس پریم کو اس انند کو اس شانتی کو اس کے فلوں کو میں ساتھ لے کر جاؤں گا اگر آپ وچن کو بانٹ رہے ہیں اگر آپ لائک کر رہے ہیں اگر آپ کمنٹ بوکس میں پروبلم کو لکھ رہے ہیں تو چنتہ نہ کرو یہاں کی نظریں ان پر لگی ہیں یہیو مسیح کے نام میں آپ سچ میں انندیت ہونے والے ہو آپ سچ میں بلیس ہونے والے ہو جتنے آن لائن خدا کے بیٹے بیٹیاں میرے ساتھ معزود ہیں آپ کو خدا نے ادھیکار دیا جاؤ جاتی جاتی کہ لوگوں کو سوسما چار سناو کتنے تیار ہیں بانٹنے کے لئے کتنے لوگوں کو وشواس ہے خدا نے میرا بھی شیک کیا ہے خدا نے مجھے چونہ ہے خدا نے کروڑوں کی بھیڑ سے مجھے چونہ ہے یعنی میرے جیون سے خدا مائمہ لینا چاہتا ہے یہ شمسیح کے نام میں تو اپنے لئے تالیاں بجاؤ خدا کے کلام کو باٹنا شروع کرو آج کے وچن کو باٹنا شروع کرو کیونکہ یہ ہوا بہت بڑی گواہی کے ساتھ عجاب کے سامنے کھڑا ہونے والا یہ شمسیح کے نام میں یس ہم گواہی کی اور جائیں گے اللہ حالیلویہ مجھے گواہی دیں گے مجھے گواہی دیں گے میری گواہی ہے کہ پچھلے سندے پر آفاہی نے مریکل منی کوئن میٹنگ کو ہی سی جی جی میں کاربیک رسید کی تھا جب میں اکی سو دی مریکل منی ہوئی ہے میں پرابو جیزہ تانواز کرتا ہاں کتے لوگ خوش ہیں یس جو آمین بول رہا ہے آج اسی کا نمبر لگنے والا ہے مجھے گواہی دیں گے بچے جلدی سے گواہی دیں گے میرے مارس کے مہینے میں میرے دس یار روپے کی مریکل منی ہوئی ہے اور میں پہلی بار ہی آیا ہوں پہلے آپ مریکل منی کے ساتھ ہی آیا ہوں ہاللیلویہ پہلی بار آئے پہلی بار خدا نے مریکل منی کو دی آج کتنے وشواس کرتے ہیں آج اگر آپ کا وشواس جڑ پکڑ رہا ہے صرف خدا نے وشواس کر وشواس کر وشواس کر تاکہ تیرا گھرانہ ادار کو پائے تو وشواس کر تیرا گھرانہ آشیش کو پائے کتنے آج وشواس کرنے کے لئے تیار ہیں لائن لگی ہوئی ہے بھیڑے گواہیوں کی کیوں چرچ میں آئے خدا کے نبی نے جب پروفیسی کی لوگوں نے پرتیتی کی یس خدا میری لائف میں کام کرنے کے لئے جا رہا ہے تو لوگوں نے آشیش کو پایا اگر آپ بھی چاہتے ہیں سورک سے دھن ریلیز ہو تو مانگو آج ایسا مانگو گے ویسا خدا دینے کے لئے آپ کو جا رہا ہے یسیو کے نام میں جتنے کھٹ کھٹائیں گے ان کے لئے کھلے گا جتنے پکاریں گے جتنے حالیلویہ بولیں گے آج یہوہ اتر دینے والا یسیو مسیح کے نام میں حالیلویہ 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 دانیوں کے ساتھ حالیلویہ 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 جس کی آواز اچھی ہوگی جس کا نہرہ بلند ہوگا آج یریہوں کی دیوار گریبی کی دیوار لچاری کی دیوار آپ کے حالیلویہ بولنے سے گرنے والی اشیو مسیح کے نام میں یس گواہی حالیلویہ پاسٹر جی ان سب کی بہت بڑی گواہی ہے یہ اپنی گواہی میں بتا رہی ہے ان کے اوپر چار سازے کوٹ کےس تھا اور کسی کے اوپر کافی ٹائم سے پولیس کیس تھا جیسی ہے تاجبور چرچ میں پروفر کی پروفیسی کر رہے تھے کہ جن کے اوپر کوٹ کےس ہیں وہ ازاد ہونے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے پروفیسی کورٹ کو ریسیو کیا یہ بتا رہے ہیں کوٹ کےس سے ازاد ہو چکے ہیں مک گئی مک گئی ہاں نیرے آدھی رات مک گئی مک گئی مک گئی ہاں نیرے آدھی رات مک گئی کب رائی نہ ٹر جائی نہ کب رائی نہ ٹر جائی نہ ہوتے ہوتے آپ ne اللہ دے وہ ڈال ٹر جائے میں چھتے جام muốn یسو میرے نال نالنال میرے چھتے جام muốn یسو میرے نال نال Bran میں چھتے جام Hurry Gesellschaft بいて اسے شنو پکڑ گیا مجھے پولیسوالوں نے پکڑ رکھا تھا میرے ساتھ میں ایک لڑکا بھی تھا ڈیڑھ گھنٹے تک بٹھا رکھت پولیسوالوں نے بہت لوگوں پڑھا تھا تو ہم نے پربوڑ جی کا نام لیا اور پاپا جی کی فوٹو میں نے اسٹیٹس پر لگایا تھا میں نے دیکھا اور رونا چالو کر دیا کہ پاپا جی آپ کی سوا میرا کوئی نہیں ہے اور میں کیسے جاؤں گا میری موٹسائکل کیسے چھوڑی کی میں کیسے جاؤں گا تو بس تھوڑی دیر میں اسچو کے پاس چاہ بھی تھی اس نے پولیسوالوں نے بھیجا بولا یہ موٹسائکل دے کر کے آو کس کا بھی ہے کم سو ڈیڑھ سو بندے کھڑے سب کے بیچ میں مجھے پاپا جی کا فوٹو دیکھ کر کے اور مجھے مرائکل ہوا میرے پربو جی نے کیا اور میری موٹسائکل چھوڑ دیا لوگوں نے ساری مہمہ آدھر میں یہ جو تالیاں بجا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کی جیت آپ کو نظر آنے والی ہے اللہ اللہ ڈیڑی دیویہ اللہ اللہ ڈیڑی دیویہ اس ملا بھولیہ شانیوارو کس نے تک پروسکے سکر کسی دخواست پارکی سب کے لیٹی دی ساہو نے اپنے کارے کو دیویہ چھوڑ دیویہ چھوڑے جاہوں میں پساتا میرے بیٹے نو تمہیں نو لڑائی ساڑی ہوئی نوڑی کٹن مار نایسی سانو پساتا چاہ دیوہ نوڑی لکھر پیا لگو گا توڑا جوانتا نہیں ہو پا ہوگی تو بیٹے نکوڑی رکیس تبساتا تو تکوڑی نکوڑی بیٹا تک آمتے گیا سی سیکن دی میں نوپشم پرمیشتے بشواس ستی میں انگل کر کے کہا میرا بہت درابہ ہو ہی میرا بکیلہ ہو ہی درجہ جیدن میں تھانے گئی ہے تو دیوازوانی لکھلی تو میں کلی جا کے اپنے کلی جا کے فیصلہ کر کے آگی آلیلویہ بہت بڑی گواہی ہے سسٹر کی کتے لوگ خوش ہیں اگر آپ کون اتر دینے والا ہے کون جنگ کو لڑنے والا ہے اونو مشکل دیویچ جے پوکاریں گا یا ہوا تینوں اتر دیویگا اونو مشکل دیویچ جے پوکاریں گا یا ہوا تینوں اتر دیویگا اونو مشکل دیویچ جے پوکاریں گا یا ہوا تینوں اتر دیویگا اونو مشکل دیویچ جے پوکاریں گا یا ہوا تینوں اتر دیویگا کون دیگا اتر آپ کو کون جیل سے باہر لے کر آئے گا کون آپ کی کٹنیوں کو جنگا کرے گا کون آپ کے لیے لڑے گا کون آپ کو جوب دے گا کون آپ کے بچوں کو عشیس دے گا کون آپ کو کھڑا کرے گا یا ہوا تینوں اتر دیویگا یا ہوا تینوں اتر دیویگا 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 اتر دیویگا یا ہوا تینوں اتر دیویگا دیویگا اتر دیویگا یا ہوا thank you jesus اگر آپ وشواس کرتے ہیں کہ میری جیت یہ ہوا کی اور سے آئے گی منوشے کو من کو بدلنے والا پرمیشر ہے آپ کے دروہیوں کو آپ کے فیور میں کرنے والا پرمیشر ہے کیا آپ کو وشواس ہے اگر وشواس کرتے تو آمین اوچاؤنے پائے پرمیشر کے داس ہمارے بیچ میں آ چکے ہیں زوردار تاڑیاں بجائیں گے پرمیشر کے داس کا ہم سواگت کریں گے کیونکہ یہاں وہاں اپنے داس کے دورہ اتر دینے والا ہے آپ کو یہ ہے ڈالیوں کے ساتھ ڈالی 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 وچن میں لکھا پرمیشور کے دائنے بائنے ہاتھ میں دھن مہیمہ اور لمبی آئی ہوئے پرمیشور آج پویتر آتما میں انہیں دلاتا ہوں شمسی کے نام میں بلو آمین کتنے لوگ خوش نہیں ہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ دو چار لوگ ہیں پرمیشور جو خوش ہیں اونچہ کرو ہاتھ آپ کی ہر ایک آشیش اونچی ہوگی شمسی کے نام میں اپنے پرمیشور کے بلو میری آشی سونچی ہوگی گواہی سونیں گے پڑا پڑ جلدی سے ہاللیلویہ پروفی جس بائی کی بہت ہی بڑی گواہی ہے ان کی فیملی کافی ٹائم سے ویزا کیلئے ٹائی کر رہے تھے لیکن ویزا لگ نہیں پا رہا تھا جیسے تاجپور چرچ میں آئے شپیشل بیز بوکر لے ہن پراتھ نہ کروانے سے پوری فیملی امریکہ ویزا کے ساتھ بلیس ہو چکی ہے ہاں دی ہاں دی ہاں دی شہباز گواہی سنیں گے پاپا جیل جہم سیدی میں اکشار پوٹو آئیں جی پاپا جی بہت ٹائم تو بچے میرے مرکا دی کردے سکے انہاں ہو نیسی دیا پروگرم بندہ نیسی میسو جندہ چی شپیشل بیز بوکر لے ہن پرے کروائی پاپا جی بھائی تری گروہ پوری فیملی مرکا دی بے چونچ چکی ہے جی لالے کی جان آکھوں سے پر دیکھا گاؤ پرستش کے گیت گاؤ حلیلویا دل 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 دلDL تل دل 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 دلی بالچان تل تل دلتالی به جان سن رہے ہیں میری بات دیکھو دھیان سے پرمیشور سنتے ہیں کہاں سے آئے آپ ہشیار پوروالے تنے ہشیار ہیں اپنے بچے نو میری کپے تا دوں بلو ہالیلویہ دیکھ لو بھائی صاحب اکیلہ نے پوری فیملی کیا کرتے ہیں آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں دھرتی پہ میں کھیتی کام کرتے ہیں کتنا کھیتی آپ کے پاس اپنی جمین ہے نہیں جی رینٹ پہ لیتے ہو اس کا کام کیا ہے مطلب کی اتنا امیر آدمی نہیں ہے یہ امیر نہیں ہے یہ بہت غریب آدمی ہے کوئی پیسے دا انتجام نہیں تھا پورا ساکوش پرمو نے کیا جب سپیشل ایف رینڈ ہوا سنو سنو آگے آجا لالے کی جان دو تو کام کا آدمی اب اس کا نمبر نوٹ کر کے میری جیب میں ڈال دیا جائے بولو ہالیلویہ سنو دھیان سے دیکھو پرمیشور سنتا ہے سنتا ہے کہ نہیں گریب آدمی تھا کرے کوئی پیسے کی مدد بھی کرنے والا نہیں تھا لیکن اس کے دماغ میں آیا کہ چلو یار پاسٹر سے لے اینڈ پرے کرا لیتے ہیں سپیشل بیج بوکر کر آیا اور پوری فیملی کا بیزہ آ گیا پوری فیملی کا امریکہ کا کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو اس کے پاس ہوگا جس جو آج مو سے ہنگی کار صحیح کرے گا اپنے پڑوسی کو بہت کچھ ہے تیرے پاس جو اب بار بولو بہت کچھ ہے تیرے پہ پتنیاں اپنے پتی کو بہت کچھ ہے تیرے پاس کڑتا ہی نہیں بس کٹتا ہی نہیں میں بھی کہا رہا ہوں اپنے چھرچ کو بہت کچھ ہے تمہارے پاس چیک کر آو بہت کچھ ہے تمہارے پاس پر کٹتا ہی نہیں کٹتا ہی نہیں حالیلویہ آپ جتنا آنندیت ہوں گے چرچ آنا اور یوں بیٹھ جانا حالیلویہ پیلی چننی والی دیکھ رہا ہوں تیر کو میں سوست ہو کر بیٹھے ہیں نہیں آپ اپنی کرسی پر بیٹھے ہو ایک آدمی آ کر آپ سے پوچھنا چاہیے کہ یار آج تو چرچ میں کیوں مسکر آ رہا تھا وہ آدمی نہیں ہے وہ ایک انجل ہوگا آپ کے پاس سمجھ رہے ہیں میں اپنی گاڑی میں ایسے کر رہا تھا ہوں چپ آپ جان مجھ کے حسر آتا ہوں میرے ساتھ والی پوچھتے ہیں کیوں حسر ہے آئیں گے تجھے نہیں پتا حالیلویہ کیونکہ آج ہم خدا کے گھر کچھ لینے جا رہے ہیں کتے آیا کرو کتے جایا کرو کتے آیا کرو کتے جایا کرو یہ سنام بچ پنگیڑ بھی پایا کرو یہ سنام بچ پنگیڑ بھی پایا کرو یہ سنام بچ پنگیڑ بھی پایا کرو کتے آیا کرو کتے جایا کرو کتے آیا کرو کتے جایا کرو یہ سنام بچ پنگیڑ بھی پایا کرو یہ سنام بچ پنگیڑ بھی پایا کرو یہ سنام بچ پنگیڑ بھی پایا کرو بس یہ سو ماشین آل یاری چھے تو یہ سنو یہ سنو یہ سنو یہ سنو یہ سنو یہ سنو اپنی ہاتھا کو اٹھاتے ہیں بھولو یہ سنو یہ سنو یہ سنو یہ سنو کر دائیں پیار بندیاں او نچی توتو وانگو نالے تاڑی مار بندیاں آری 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 یہ سو دیا یہ سو دیا لو کار دی بس یہ سو ماشین آل یاری اسو دین لو کان دی اسی اسو مسی نال یا ایسو دین لو کان دی اسو دین لو کان Shaun چرچ میں لے ہینڈ پرے کروں گا گوڑ نیوز ملے گی شماسی کے نام میں بلو آمین کیسے یہ شنو یہ شنو یہ شنو یہ شنو یہ شنو یہ شنو کرتائے پیار بندے آہ بیٹھو 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 نچتاؤ دوان گونالے تاڑی مار بندے آہ بلو اس شماسی کی گیتوں میں آنندیت ہو کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ایسے ہاشیش ہاتی ہے بولا ہاللویہ بشموانس کرنا ہے آج آپ آپ کے پاس بہت کچھ ہاشیش ہے کیا آپ کے پاس آج بہت کچھ ہے میرے پاس اپنی 출ansnisse کو بلہ بہت کچھ ہے میرے پاس بہت کچھ ہے گوstem حاللویہ سنیں گے گوائی حاللویہ پروفید جی اس بہت کچھ بہت بڑی گوائی ہے یہ بہت کچھ بڑی گوائی ہے دوسری بڑی گوائی دینے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بردل کے پاس آٹھ سال سے بیبی بوائی کی بلیسنگ نہیں تھی تاجبور چرچ میں شپیشہ لے اور پراتھا کرائی آٹھ سال کے بعد بیبی بوائی کے ساتھ پلیس ساچ دے چیتو یہ سنو یہ سنو یہ سنو یہ سنو یہ سنو یہ سنو کرتا ہے پیار بندے آہ نچتاؤ دوانگو نالے داری مار بندے آہ نچتاؤ دوانگو نالے داری مار بندے نچتاؤ دوانگو نالے داری مار بندے اپنے بڑوسی کو بہت کچھ ہے دریباس گزیں بولو اس کو بہت کچھ ہے دریباس گوائی سنیں گے بیٹے ہاں ساری کلیسیا کو جہرمک سکی پاپا جی کو جہرمک سکی میں یوکے سے آئی ہوں اپنے بردر گھر بی بوئی ہوئے ہے آٹھ سال کے بعد ہم نے سپیشل لے ہنڈ پریئر کروائی تھی اور لاسٹ ویک بھی پاپا جی سے ہم نے لے ہنڈ پریئر کروائی تھی پلس یوکے میں اور انڈیا میں گھر کے ساتھ بلیس ہوئی کان سے آئے آپ یوکے سے آئے ہیں دیکھو اور سپیشل یہاں پر ان کے بھائی کے پاس آٹھ سال سے بیٹا نہیں تھا آٹھ سال سے بچہ نہیں تھا کوئی کیسے ملی آشیش سپیشل لے ہنڈ پریئر کروائی سپیشل لے ہنڈ پریئر کرانے سے بیج بوکر اور گوڈ نیوز کے ساتھ آئے انگلینڈ سے گوائی دنے کے لیے کہ ان کے بھائی کو بیٹا ہو گیا ہے یہ بہن کہہ رہی ہے اس کا بھائی دو بار آئی بی ایف کروایا تھا لیکن انسکسیلسفل رہے تو ہاں جی دو بار آئی بی ایف کروایا تھا ٹین تھاؤزن ڈالرز خرچہ بھی انہوں نے کیا ہاں 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 کوئی سکسیل ٹین تھاؤزن ڈ دس لاکھ ہمارے پاس آجاتا ہے پہلے ہی اس کو پتہ نہیں ہم نے لینٹری ڈالنا ہے بولو ہالیلوئیہ دیکھو دو مار آئی بی ایف کروایا ہے دس لاکھ روپے خرچے اس کے بعد کیا کیا پھر آپ نے بتایا ان کو ہاں جی سے ہم نے پربو پہ تھوڑا کیا بھی ہمارا پربو ہم نے یہاں آئے سپیشل لے انڈ پریہ کروایا ہم نے پربو نے آشی شک کیا ہالیلوئیہ دیکھو دس لاکھ خرچ ہو گئے لیکن پھر اس بہن نے اپنے بھائی کو بتایا اور یہ یہاں سے سپیشل لے انڈ پریہ کرا کے گئی اور پرمیشور نے بیٹے کی آشی دیا آٹھ سال کے بعد اپنے پڑوسٹی کے بولو بہت کچھ ہے بجندر سنگھ ترے پاس بہنو بہت کچھ ہے ترے پاس میرے پاس تو ہے تمہارے پاس بھی ہے آپ کے پاس وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے سن رہے ہو ایسا وشواس رکھنا ہے تب آپ ترقی کروگے جب میں چلتا ہوں جو بہت کچھ ہے میرے پاس بہنو ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ